اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو یہاں پر جناب چائے بن چکی ہے صبح میں جیسے اٹھی میں نے چائے بنائی چائے پینے کے بعد جو ہے وہ سارا روٹین انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے لیکن آج میں آپ سے بہت ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنے جا رہی ہوں دیکھیں میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں رشتوں پر دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے یہ جو رشتے جو رشتوں میں درانے آ جاتی ہیں دوستیاں ٹوٹنے لگتی ہیں باپ اور بیٹے میں بھی پروبلمز آ جاتی ہیں بعض بار بھائی پہنوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں افکارس ہزبین انڈ بائیس میں بھی پروبلمز آ جاتی ہیں it may be very serious but i will share with you one reason which i have observed پتہ کیا ہوتا ہے لیک آف کنیکٹ ایک پارٹنر کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہے اور دوسرا پارٹنر کنیکٹ نہیں ہو رہا انسان کبھی کبارنا بلوٹوٹ کی طرح ہو جاتا ہے بلوٹوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو قریب ترین ڈیوائیسز پڑے ہوں خود بخود کنیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو انسان میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر دوسرا اگر دور چلا جائے مطلب سگنل آنا بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بس کنیکٹ جو قریب ترین ہوتا ہے نا اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو ایک پارٹنر اگر کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہے نا اور آپ کنیکٹ نہیں ہو رہے یہ سلو ڈائی وارس ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ اب یہ دوریاں شروع ہو گئی گھر آیا اور کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں سونا چاہ رہا ہوں اور آگے سے اس کو جواب مل رہا ہے کہ نا کیا کیا ہے سارا دن جو تھکے ہوئے ہو میں دیکھو کتنا کام کر رہی ہوں یہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہے یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا ایکسپٹ نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے ٹی وی پہ فلان چیز ہم نے مل کے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہ ہر دفعہ یہ جواب آ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں اداس ہو کے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو منایا جائے اس کا ایک مان ہے اور آپ نہیں جا رہے اس کو منانے کے لیے یہ کنیکٹ ٹوٹ رہا ہے یہ جب زیادہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں یہ واقعات پھر یہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو جس کے ساتھ آپ نے نبھانا ہے یاد رکھئے گا رابطہ کبھی نہ چھوڑیے گا اس کے ساتھ رابطہ کبھی نہ چھوڑے چاہے وہ امریکہ چلا جائے چاہے نہ چلا جائے کال پر رابطہ رہے آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ضرور رہے مطلب کنیکٹ رہیں کہنے کا مقصد یہ ہے سوال اگر وہ سوال کرتا ہے آپ اس رابطے میں رہیں کنیکٹ رکھیں باتیں نکلتی ہیں تو بات کلیر ہوتی ہے نا بہرحال کنیکشن جو ہے نا وہ ضروری ہے کنیکٹ ضروری ہے ریمیمبر اگر رشتداروں میں بھائیوں میں آپ کے کزنز میں یا آپ کے دوستوں میں کوئی بندہ تبدیل ہونے کا فیصلہ کر لینا یا تبدیل ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے یار میں مصبت تبدیلی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں تو برائے کرم ہاتھ چھوڑ رہی ہوں آپ کے سامنے برائے کرم اس کا ساتھ دیا کریں تنز کر کے اور سچارے کے اس جذبے کو مدھم نہ کیا کریں با خدا توجہ دیں اس چیز پر جب اس نے اچھی بات کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیوں ماضی کی بات یاد دلا دلا کر اس کو تباہ کر رہے ہیں مطلب اس نے تو فیصلہ کر لیا ہے فیصلہ تو اس نے کر لیا اکثر ہوتا ایسے کہ ہم اس پر تنز کرتے ہیں اور اس کی نہ حوصلہ شک نہیں کر کے اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھو یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں یہ گھر کی طرح ہوتے ہیں جیسے گھر میں اگر لائٹ خراب ہو جائے آپ مجھے بتاؤ پورا گھر بیج دو گے جس طرح لائٹ ٹھیک کرتے ہو نہ گھر کی میں کہتی ہوں رشتوں کو بھی اسی طرح ٹھیک کرتے تو کیوں ڈوٹتے ہیں رشتے کیوں ڈوٹتے ہیں وہ چیز ٹھیک کر لو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھا دو یا خود سمجھ لو یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں رشتے پتہ نہیں کاروبار بنا لیا رشتوں کو کنہ کاروبار بنا دیا جیسے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں اور فائدہ ہو جاتا ہے تو چلتے رہتے ہیں رشتوں کو بھی ایسے کر لیا ہے رشتوں میں جب کوئی پرابلم ہو جائے تو رشتے توڑ دیتے ہیں اور جب اپنا کوئی مفاد پورا ہو رہا ہوتا ہے یا اپنا کوئی مقصد پورا ہو رہا ہے ya اپنے gains پورے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس رشتے کو چلاتے رہتے ہیں مطلب عجیب ہے اس کو سنبھال کر نہیں رکھتے اس کو سنبھال کر رکھو یار دو عادتیں ہیں ایک عادت چھوڑنی ہے ایک عادت اپنا نہیں ہے چھوڑنا کیا ہے بھلا چھوڑنا ہے لوگوں کی ٹانگیں کھیچنا چھوڑ دینا ہے لوگوں کی ٹانگیں کھیچنا چھوڑ دو اپنانا کیا ہے لوگوں کا ہاتھ تھام لو لوگوں کا ہاتھ تھام لو انشاءاللہ یہ پورا معاشرہ پورا من بن جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا I hope میری آج کی بات سے آپ نے کافی ریلیٹ کیا ہوگا کافی چیزیں آپ نے سمجھیں ہوں گی لائف میں ایسا ہوتا ہے اکثر جگہ پر ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے رشتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے بس چو نا کہتے ہیں نا ہماری زندی میں تو کہتے ہیں کہ گادو گیل جے تو پیو تو وہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جو نا وہ گاڑی چل رہی ہوتے ہیں ہاں ایسے کہ نا گاڑی چل رہی ہوتے ہیں لیکن اس کو دلی طور پر نہیں چلایا جاتا تو خیر آج میرا یہی پلان تھا کہ میں آپ سے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کروں اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کروں کہ انہیں سب آلے ٹھیک ہے اور کیا نام ہے اس کا مگر فرائیس سعی دلو گا گیا اور گرم دلو جاؤ گا گا ٹھیک ہے رشتوں کو سمبالی یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میسٹریز میں آج کام ہے آپ کو سمجھانے میں لیکن میری آج کی ویڈیو میرا آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا میری بات پسند آئی ہوگی کافی ریلیٹ کیا ہوگا آپ نے اگر میرے ولوگ آپ کو اچھا لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اچھا اینڈ میں یہاں پر آپ سے ایک بات شیئر کروں گے کافی دنوں سے ہمیں ہمارے نیبرز جو ہے وہ کال کر کے کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کی دروازے پر اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس ٹائم بالکل جو ہے وہ سائلنٹ موڈ پر ہوتی ہے سوسائٹی تو دروازے پر بیٹھ کر آپ کے جو نا آپ کا وائ فائ شاید وہ یوز کرتے ہیں تو فائنلی آج ہم گھر واپس آ رہے تھے تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھ ہی لیا عورتہ نے ان کو پکڑ لیا کے واقعے وہ ہمارا وائ فائ یوز کر رہے تھے خیر دکھ تو بہت ہوا لیکن ان کو ہم نے سمجھایا اور ہم نے بگر آ کر پاسفر بھی چینج کر دیا تو ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ جو نا وہ لوگ پاسفر کسی کا بھی ان کو پتا چل جاتا ہے سرونٹ سے تو پر وہ ایسا یوز کر رہے ہوتے ہیں ایسا کہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا اپنا حیال رکھے گا اکسان کے لیے دعا کیجئے گا اللہ حافظ